اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیالیت سے ہوں گے جی آج ہم بنائیں گے آئس کریم کیونکہ گرمیے بہت شدید ہیں اور بچے اور بڑے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آئس کریم ہم اس طرح بنائیں گے یہ چیزیں ہیں میرے پاس دو چمچ میں نے یہ لے لیے ہیں کون کلاور کے اور دو چمچ ہی میں نے لیے ہیں جی ایم ایس پاوڈر جی ایم ایس پاوڈر یہ ٹھیک ہے اس کے میں نے دو چمچ لیے ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے یہ لیا ہے سی ایم ایس پاوڈر یہ جی ایم ایس پاوڈر ہے یہ دو چمچ اور سی ایم ایس جو ہے یہ ایک چمچ لیے ہیں میں نے اور چار ٹیبل سپون یہ والے چمچ میں نے لیے ہیں نیٹوں دودھ ہے خوشک اور آٹھ چمچ ہمارے پاس چینی ہے یہ اس میں جائے گی ایک کلو دودھ ہے میں نے اس میں ڈالیا ہے پتیلی میں اور تھوڑا سا میں نے نکال لیا ہے ہم اس کا یہ گھول تیار کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ بساری چیزیں اس میں ڈالیں دیں گے اس کو میکس کریں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو دوسرا ہمارا دودھ ہے بکایا اس کو ہم وائل دیں گے چولے پر رکھتے ہیں گرم کرنے کے لئے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اس میں یہ دیکھیں اس طرح کی گھٹلیں ایسی نہ بنیں بلکل سموٹھ ہونا چاہیے اچھی طرح اس کو مکس کرنا اچھا دودھ میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ جو ہم نے تیجار کیا ہے چمچ چلائیں گے اور ساتھ اس میں یہ چینی بھی شامل کر دیں گے اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے چھچی یہ دیکھیں ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ چیز اس کی ہونی چاہیے کنسٹینسی یہ دیکھیں اس طرح کا اپنے بنا لینا ہے اس طرح کا جب یہ ہو جائے چولہ ہم بند کر دیں گے تو اس کو تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈی پریزر میں رکھیں گے آٹھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ جم جائے ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں آٹھ گھنٹے کے بعد اسلام علیکم جی اس کو آٹھ گھنٹے ہو گئے جو ہم نے ریش میں رکھا تھا بیٹر بنا کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو گئے اس کو ہم کٹنگ کریں گے اچھا یہ میں نے اس کو اس طرح پیسیز کر کے نکال لیا آدھا میں اس میں نکال لوں گی کیونکہ ہمیں دو آئس کریم بنانی ہے ایک ونیلہ اور ایک سٹوبری آدھا میں اس میں ڈال لوں گی اور آدھا ہم رہا ہوں گی یہ میں نے آدھا اس میں سے نکال لیا اس کی میں سٹوبری بناوں گی اور ایک مکی میں ونیلہ بناوں گی اچھا چلیں اب اس کو ہم ریٹ کریں گے اور اتنا کریں گے کہ یہ ڈبل ہو جائے بسم اللہ رحمانی رہے تھوڑا سا مشکل ہوگا شروع میں لیکن آہستہ آہستہ یہ سپیٹ میں نے سلو ہی رکھتی ہے اس کی کیونکہ ابھی ذرا تھوڑی یہ سخت ہے تھوڑا سا یہ میلٹ ہو جائے پھر میں اس کی سپیٹ ٹیسٹ کرنا ہوں پقریبا آٹھ سے دس منٹ اس کو بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کافی سموٹ ہو گئی ہے آٹھ سے دس منٹ اس کو بیٹ کریں گے جب یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے پھر میں نے اس کی تیز کر دی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو بند بھی کریں گے کیونکہ زیادہ ہکپ نہ ہو گئے دس منٹ میں اس کا والین کتنا زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ اور کلافی کتنی ہو گئی ہے کریمی ماشاءاللہ سے اس کو اب ہم بند کر دیں گے دوسرا سٹیپ یہ دیکھیں جی یہ کریم ہے ویپ کریم ہے میرے پاس یہ میں ایک کپ اس میں ڈالوں گے یہ ایک کپ اس میں ڈالوں گے اور اس کو بھی اب ہم بیٹ کریں گے اس کو میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو بیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 Shams پہلے سچھ کی خیرگ سٹیپ اس کر AMY اس کو بھی تقریباً آج سے دس منٹ ہم بیٹ کریں گے دیکھیں یہ دس منٹ کے بعد اس کی کنسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسٹینسی بان رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ اس کی کنسٹینسی بان کر دیں گے دیکھیں دس منٹ کے بعد اس کی یہ چیز کنسٹینسی ہے اس کو ہم اس میں شامل کریں گے اچھے اس میں یہ ہم ونیلا آئس کریم بنا رہے ہیں تو اس میں دو چمچ ہم ونیلا ایسینس کے ڈالیں گے آئس کریم تو جناب اتنے مزے کی بننے والی ہے کہ بس جو ایک بار کھائے گا پھر بار بار فرمائش آئے گی کہ آئس کریم بنا کر کھلائیں ایک کلو دودھ میں آکھ چار کلو آئس کریم بنا سکتے ہیں اچھے؟ ہمateurs نہیں النے والمی카 buddies ہمارہ چواری nurt کو آکھ چواری آپ کو شکریorient ہے ہمار tensionsی ہیں یہ ہماری آئس کریم بن کر ریڈی ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے اپنے کنٹینر میں کھانے میں تو بہت ہی لذیذ ہوگا آپ بزار کی آئس کریم کھانا بھول جائیں گے جب آپ یہ آئس کریم گھر میں بنائیں گے تو بنائیے گا ضرور اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی اس کو ہم رکھ دیں گے چار سے چھے گھنٹے کے لیے فریزر میں اور پھر فائنل لکھ دکھائیں گے چار سے چھے گھنٹے فریزر میں رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھائیں گے اچھا یہ جی ہم سٹوبری آئس کریم بنائیں گے آدھا میں نے اس وقت لے لیا تھا آدھا یہ بچا کے رکھا تھا اس کی ہم سٹوبری آئس کریم بنائیں گے بلکل ہنکا سا اس کو کریں گے شروع میں اور اس کے بعد پھر تیز کریں یہ بھی دس منٹ ہم نے اس کو بھی بیٹ کرنا ہے جب تک اس کا والیم بھی ڈبل نہ ہو جائے اسکو بیٹ کیا ہے اور یہ ہم ڈبل نہ سیکہ راکھ ہے destained ایک کپ اس میں کریم ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم دس منٹ بیٹ کریں گے بسم اللہ پہلے سلو سلو چلائیں گے اس کو تھنڈی ہونی چاہیے بلکل یا پریزر میں رکھیں کریم بھی برطن جس میں بیٹ کر رہے ہیں وہ بھی چلے جی یہ دیکھیں ایک کپ کریم ہم نے لی تھی بلکل صحیح ڈیٹ ہو گئی ہے دیکھیں بلکل نہیں گری نیچے اس پوائنٹ پہ اس کو ہم بند کر دیں گے ایک کپ ہم نے لی تھی کریم اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ اسی میتھڈ سے بنائیں گے انشاءاللہ تو ایک کلو دو اور دو کپ کریم اس سے آپ چار کلو سے بھی زیادہ آئس کریم بنا سکتے ہیں اور اتنی مزے کی آئس کریم کے وزار کی آئس کریم کھانا آپ بھول جائیں گے مہمان تو تعریف کر کر کے نہیں تھکیں گے تو ضرور بنائیے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پریز اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سپرائب کیجئے کمنٹس میں بتائیے گا ہماری ریسپی آپ کو کیسے پر لیں گے آپ کو کلر اچھے یہ ایسنس ہے سٹوبری کا اس میں ڈال دیں گے ہم پندرہ سے بیس پترے تو ایک ٹیبل سپون ہم اس میں کلر بھی ڈال دیں گے موسیقی 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 ریڈی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے تو ایویز آپ نے لینا ہے ایک کلو دودھ اور دو کپ لینے ہیں کرین کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت مزے کی بن کر تیار ہوگی بچے بڑے سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بہت ہی مطلب رام سے بن جاتی زیادہ خرچہ بھی اس پر نہیں ہے اسے بتا دوں گی کہ ایک کلو میں نے دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کلو میں نے دودھ لیا تھا اور اس میں دو چمچ میں نے جی ایم ایس پاودر اور ایک چمچ میں نے ڈالا تھا سی ایم سی پاودر جی ایم ایس جو ہے وہ اس کا والیم ڈبل کرے گا اور سی ایم ایس پاودر جو ہے سی ایم سی پاودر وہ اس کو میلٹ ہونے سے رکے گا اور اس میں کریمی لک آئے گی پیسٹ آئے گا کریمی تو چار چمچ میں نے اس میں نیڑوں دودھ کے ڈالے تھے اور دو چمچ میں نے ڈالے تھے کون فلاور کے اور آر چمچ میں نے چینی کے ڈالے تھے کیونکہ وہ مکس کرتے میں نے اس کو کپا لیا تھا اگر آپ کنڈینس ملک ڈالنا چاہیں تو چار چمچ ڈالیں چینی کے اور ہاف کپ اس کا کنڈینس ملک کا ڈال دیں اس کو میں نے پکایا تھا وہ گاڑا ہو گیا میں نے اس کو چھ سے آٹھ گھنٹے فریزر میں رکھا اس کے بعد میں نے یہ آپ کو سارا بتایا ہے کہ کس طرح میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اسی طرح آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی لذیز آئس کریم بن کر تیار ہوگی ایک کلو دودھ اور دو کپ کریم میں آپ چار کلو آئس کریم گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ابھی میں اس کو رکھ دوں گی چھ گھنٹے کے لیے فریزر میں اور اس کے بعد اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے بلکل بزار جیسے اسلام علیکم ویورز جیسے ہم نے کل بنیلا آئس کریم اور سٹروری آئس کریم جمعی تھی وہ اپنے کھا دیا آٹھ گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آئس کریم بنی ہے میں بھی آپ کو نکال کے لیے یہ سٹروری ہے اور یہی بنیلا آئس کریم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست بنی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو کائنڈلی آپ ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو یہ نکال کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی آئس کریم بن کے ریڈی ہوئی ہے ضروری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ مجبان